نمبر پانچ پانچوی چیز کیا ہے؟ یعنی تسکیہ سے متعلق کیا عداب اخلاق کن چیزوں کا لحاظ آدمی کو کرنا ہے یہ سب منتشیر باتیں ہیں لیکن ہر چیز اپنی جگہ ایک بہت اہم چیز ہے ایک اہم نقطہ ہے وہ کیا؟ ایک انسان علماء کی ماں تحت اختیار کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العلماء ورثت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں جو ذمہ داری انبیاء کی ہے اس وراثت میں علماء کو وہ ذمہ داری ملی ہے وہ صرف علم کے وارث نہیں ہیں بلکہ علم کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تربیت لوگوں کی صلاح دین کی حفاظت دین کی تبلیغ و ترویج ان تمام چیزوں کی ذمہ داری بھی کس پر ہے؟ علماء پر ہے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکتو اولو العلم اللہ نے گواہ بنایا توہید کا علماء کو اور اسی طرح سے آپ دیکھیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لوگوں کو محتاج بنایا علماء کا لوگ محتاج ہے علماء کے علماء اگر نہ ہو حدیث میں کیا ہے؟ اتَّخَدَ النَّاسُ رُؤُسْنْ جُحَالَ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے فَاسُئِلُوا فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمِ جاہلوں سے سوال پوچھیں گے وہ بغیر علم کے فتوہ دیں گے فَضَلُوا أَضَلُوا خود بھی گمراہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے لہٰذا تذکیہ نفس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک طالب علم ایک انسان جو اپنے نفس کا تذکیہ کرنا چاہتا ہے اس کی زندگی میں علماء کا احتراب ہو اس دور میں اس کو ہم کھو رہے ہیں اور اسی لیے ہم برے ہو رہے ہیں ہمارا بگاڑ کیوں آ رہا ہے؟ علماء کی کیا ضرورت ہے؟ یوٹیوب پہ سب ہے نا انٹرنیٹ پہ مل جاتا سب درس میں جاؤ عالم کے پاس بیٹھو ان کو پوچھو فون لگاؤ اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے کون خامخواہ ان کو خوش کرنے کی کوشش کرے کون خامخواہ گڑ گڑا ہے ان کے آگے آدمی جائے بیٹھے بتائیے جواب دیجئے وہ لیں کہ ٹھائر ہو تھوڑی دیر بعد میں بتاتا ہوں اس سے اچھا کیا ہے؟ یوٹیوب پہ دیکھو ویڈیو مل جاتا ہے یا شیخ گوگل سے پوچھو گوگل بتائے گا حفظہ اللہ اللہ اس کی حفاظت کرے ہماری اس سے حفاظت کرے پھر کسی کی بھی بات سامنے آ جائے گی آدمی اس کو لے کے گمراہ ہو جاتا ہے کتنے لوگ شیعیت کی طرف چلے گئے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے کتنے لوگ قادیانیت کی طرف چلے گئے ہیں کتنے لوگ انکار حدیث کی طرف چلے گئے ہیں نہیں ہم نے اپنے آگوں سے دیکھا کیوں؟ علماء کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ جتنے بھی سیاسی تحریک والے لوگ ہیں پہلا کام علماء کچھ بھی نہیں علماء ڈرتے ہیں علماء حکومت کے بکے ہوئے ہیں علماء کو دنیا کا معلوم نہیں فقل واقع ان کو معلوم نہیں اس کو معلوم ہے بہت سارے لوگ علماء سے بدزن کراتے ہیں علماء کا ہاتھ اس دور میں ایک طالبین کے لئے خاص طور سے نوجوان کے لئے بہت بڑا فریضہ فریضہ یہ ہے کہ وہ علماء کا ہاتھ پکڑ کے رہے ہیں آبا کام ہو گیا اس کا نہیں کام تمام ہو گیا اس کا اگر علماء سے دور ہو جائے گا خیر سے دور ہو جائے گا برباد ہو جائے گا لہذا کامیاب انسان کی علامات میں اسی ہے کہ اس کے سر پہ کوئی نہ کوئی علم ہو کامیاب انسان کی علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رہنمہ موجود نہیں ہے اگر برباد ہونے والا یقیناً یقیناً کوئی شک نہیں اس کے اندر لہذا اس کو بھی یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا انبیاء کے وارث کون ہیں علماء ہیں وہ علم وہ فہم وہ اخلاق و آداب وہ خیر جو انبیاء کے پاس ہوتی ہے وہ کس کے راستے سے ہم کو مل سکتی ہے علماء کے راستے سے کیونکہ وارث وہ ہیں لہذا ایک طالب علم کو چاہیے کہ کس سے جڑے علماء سے دینی درست میں آئے آج کل جو لائف والا معاملہ ہوا ہے میں گھر پہ سنتا ہوں میں بعد میں ڈاؤنلوڈ کروں گا تو یہ جو بیماری ہے دینی مجالس کا اثر تنہائی میں سننے کی طرح دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور واقعی ہم کتنا سنتے ہیں اکیل میں ہم کو معلوم ہے ایک تو درست پورا سنتے شروع سے اخیر تک نہیں وارث اپ آج آتا ہے اس پہ لگ جاتے ہیں آج وارث اپ نے ہم کو اتنا بزی کر دیا ہے کہ واقعی اب سمجھ میں آتا ہے کہ سلف کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں جیسے افاری ہوتے تھے قرآن و حدیث میں جیسے افاری ہوتے تھے تلاوت میں جیسے افاری ہوتے تھے ذکر و اذکار میں تو اتنا وقت عبادت اتنا وقت تلاوت اتنا وقت قرآن و حدیث کا پڑھنا پڑھانا اتنا ٹائم کیسا کہ استعمال کرتے تھے آج وارث اپ والوں کو دیکھو سمجھ میں آ جائے گا السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ واتس اپ استنجا سے باہر آیا واتس اپ جنازے میں کھڑا ہے واتس اپ قبرستان میں واتس اپ نین سے اٹھتے پہلے الحمدللہ اللہ بھی نہیں بعد میں پہلے واتس اپ غسل کر کے باہر نکا واتس اپ لگتا ایسا ہے کہ مرتے مرتے بھی آدمی ایک بار واتس اپ تو چیک کر لیتا ہوں بولے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے نہیں ہونا چاہیے سا علماء سے جڑیں یہ فضول علم ہے کچھ کام کا علم نہیں ہے کوئی آدمی واتس اپ سے فارغ ہوا ہے کہ آپ کونسے مدرسے سے فارغ ہیں میں جامعہ واتس اپ سے فارغ ہوں اتنا وقت اس میں ضائع ہوتا ہے علماء سے جڑیے ایک عالم کے پاس دس منٹ بیٹھ کر ایک بات آدمی سیکھ لے وہ یہاں وہاں کے منتشر علم سے ہزار گناہ بہتر ہے اس میں برکت ہوتی ہے تربیت جو علماء سے براہ راست آدمی لیتا ہے اس میں برکت خیر ہوتی ہے اس سے صرف انسان معلومات نہیں لیتا ہے بلکہ اس سے اثر بھی لیتا ہے یہ اثر اصل ہے جو زندگی کو بدلتا ہے صرف معلومات زندگی کو نہیں بدلتی ہے وہ اثر جو صحبت سے علماء کی ملتا ہے اس سے زندگی میں تبدیلی آتیس کو یاد رکھیے لہٰذا دینی درست میں آئیے اور صرف معلومات یہاں وہاں سے لینا اس سے بچیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے